پاکستان کے ایف سولہ تیاروں کے مرمت کے امریکی پیکج کی راہ ہم بار امریکی کانگریس نے پاکستانی ایف سولہ تیاروں کے دیکھ بھال کے پیکج پر کوئی اعتراض نہیں کیا امریکی انتظامیہ سے منظور کے بعد امریکی کانگریس سے توسیق لازم تھی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکت داری چاہتے ہیں تحریک طالبان جیسی تنظیم خطے کے لیے خطرہ ہیں ترجمان امریکی میکمہ خارجہ ویڈانٹ پٹیل کا کہنا ہے عالمی اور علاقائی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف پاکستان کے ایکشن کی توقع رکھتے ہیں انصداد دہشت گردی مشترکہ مفادات کا حصہ ہے امریکہ کے سینئر ڈیموکرات سینیٹر کرس وین ہولن کہتے ہیں کہ سیدر بائیڈن کا بیان بے ساختہ تھا امریکی پالیسی میں کوئی رد و بدل نہیں پاکستان کے ساتھ مستحکم تعلقات کے خواہاں ہیں امران حکومت گرانے میں امریکی مداخلت کا الزام غلط ہے گوشتہ پاکستانی حکومت کے ساتھ کام کرتے رہے سی ٹی ٹی کی اپگریڈیشن کے لیے حکومت سین نے تین عرب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی آئی جی سندھ کا کہنا ہے پہلا مرحلہ تین ماہ میں مکمل ہوگا سی ٹی ڈی افسران کے لیے بولٹ پروف گاڑیاں قریدی جائیں گی گھروں کو فول پروف سیکیورٹی ملے گی سارا انام قتل کیس میں ملزم شاہنواز امیر کی والدہ کی زمانت قارج پولیس نے گرفتہار کر لیا ملزم شاہنواز کی والدہ ابوری زمانت پڑھتے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری کابس بھارتی فوج نے زلہ شوپنیوں میں زیر حراست کشمیری نوجوان کو جاری مقابلے میں شہید کر دیا کشمیری نوجوان کو گزشتہ روز محاصرے اور سرچ آپریشن کی آر میں حراست میں لیا گیا تھا اسلام آباد میں مزید 122 افراد ڈینگی میں مبتلا 24 گھنٹوں کے دوران شہری علاقوں سے 64 اور دہی علاقوں سے 58 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی دو ماہ ہونے کو ہیں سلاب متاثرین کے حالات نہ بدلے سن میں سلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض کے بعد بڑھتی سردی نے متاثرین کی پریشانی بڑھا دی زلہ حیدر آباد کے فلڈ ریلیف کیمپس میں 24 گھنٹے کے دوران 500 سے زائد افراد سانس کی تکلیف سمیت مختلف امراض میں مبتلا ہوئے ٹی ٹوئنٹی ورل کپ میں پاکستان کے دوسرے ووم اپ میچ میں افغانستان 155 رنز کا حدف دے دیا افغانستان نے مقرر آورز میں 6 وکیٹ پر 155 رنز بنائے شاہین شاہ افریدی اور حارس راوف نے دو دو وکیٹ شاداپ خان اور محمد عواز نے ایک ایک وکیٹ حاصل کی محمد عبی نے نسف سینچری سکور کی بارش کے باعث میچ کچھ دیر کے لیے روکا گیا اور آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورل کپ میں آج بھی دو میچز کھیلے جا رہے ہیں ہو بات میں آئرلینڈ کے خلاف سکورٹ لینڈ کی بیٹنگ جاری دوسرے میچ میں ویسٹ انڈیز کا مقابلہ زمبابی سے ہوگا